لَيُّفْلَحَا قَوْمًا وَلَّوْا أَحَمَّ أُمُورِهِمْ إِلَى الْمَرْأَىٰ مالک وائز بات کرتے ہیں آج کے اللہ نے مرز ذات کو عورت کے اوپر سپیریر کیوں قرار دیا مرز ذات کو ویلیوشن کے اعتبار سے اوپر کیوں ٹھہر آیا گھر کا مالک مرز ذات کو ہی ٹھہر آیا عورت کو کیوں نہیں کیونکہ اسلام میں مرز ذات اور عورت ذات کے ذہن اور اقلیت میں کافی زیادہ فرق ٹھہر آیا گیا ہے تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے موصلی مسائل یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں کہ عورت ذات کے حقوق کے لیے یہاں تک کہ نہ صرف عورتیں بلکہ مرد بھی اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت کو حقوق ملنے چاہیے تو انہیں حقوق کو لے لے کر وہ عورت کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں جیسے کہ ایک گھر ہو گیا یا پھر ایک خاندان ہے تو اس خاندان میں موصلی ایک عورت ذات ایسی ہوتی ہے جن کو لوگ ویلیشن زیادہ دیتے ہیں یا تک کہ اپنے مرد سے بھی اوپر والی ویلیشن سپیریورٹی اس عورت کو دے رہتے ہیں بھئی ہمارے گھر کے فیصلے تو یہ کرتی ہیں ہمارے گھر کے فیصلے تو فلا فلا خالہ کرتی ہیں ہماری دادی کا فیصلہ تو کوئی نہیں ٹال سکتا وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی قومیں برباد ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت ذات کو سپیریورٹی والے درجے پر اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے اب کیوں یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اسلامی وائز پروف کرنے کے لیے ہزاروں پروف سے سب سے پہلا پروف تو یہ صحیح بخاری شریف سے پروف ہو جاتا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم جس کے بڑے فیصلے چھوٹی موٹی بات نہیں مطلب بڑے فیصلے جو خاندان کے فیصلے ہوں جو گھر کے فیصلے ہوں جس کے اوپر کئی لوگوں کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہو تو ایسے فیصلے اگر عورتوں کے ہاتھ ہونے لگے تو ایسی قومیں برباد ہو جاتی ہیں اب ہمارے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط ہوئی نہیں سکتی اور ان کی بات کہاں سے آئی ہے obviously اللہ کی طرف سے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں نکلتا کہ ہم اپنی superiority کا غلط مطلب نکال کے عورتوں پر ظلم کرنا شروع کر دیں عورتوں کے حقوق مارنا شروع کر دیں عورتوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں تو ایسا بھی نہیں ہے اسلام نے صرف superiority مرد کے ہاتھ میں دی ہے لیکن عورت کے جتنے سارے حقوق مرز ذات کے اوپر بنتے ہیں شہر ہو گیا باپ ہو گیا بھائی ہو گیا ان سب کے حقوق ان پر لازم ہے کہ وہ پوری کرے جن کے گھر میں عورت ذات ہے پھر وہ ماں بھی ہو سکتی ہے بہن بھی ہو سکتی ہے بیوی بھی ہو سکتی ہے بھابی بھی ہو سکتی ہے کافی سارے رشتے ہوتے ہیں لیکن آج سکل ہو کیا رہا ہے میں میرا جسے میری مرضی والی عورتوں کی بات نہیں کر رہا وہ نیکس لیبل عورتے ہیں ان کا اس میری ٹاپک سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن جہاں تک ایک نارمل یا پھر میڈل کلاس فیملی والی خواتین ہوتی ہے ان میں سے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت ذات کو سپیلورٹی دے دیتے ہیں گھر کے اوپر مرض ذات کی تھی زیادہ چلتی نہیں اور کچھ مرض تو ایسے موں بھی بھی لوگوں کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں تو میری بی بی کے چلتی ہے افسوس کی بات ہے آپ ایسا کہے بھی کیسے سکتے ہو بعض مت کہتے ہیں کہ میرے گھر میں تو میری بیٹی کی چلتی ہے میں کیا کہا سکتا ہوں میری بیٹی سے یہ پوچھ لو آپ نے اپنی پوری زندگی کی پورے گھر کی ذمہ داری ایک عورت ذات کے ہاتھ میں دے دی جبکہ آپ کا پیغمبر جس پہ آپ کا ایمان ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ عورت ذات کے ہاتھ میں سپیلورٹی نہیں دینی چاہیے اگر دے دی تو وہ قوم وہ گھر برباد ہو جائے گا اور تاریخ گواہ ہے ہسٹری پہ اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو اسلامک کنٹریز میں کسی عورت ذات کے ہاتھ میں سپیلورٹی آئی ہی نہیں اگر آئی بھی ہے تو وہ اس لیول پہ نہیں تھی کہ جس لیول پہ وہ کسی قوم کا فیصلہ کر سکے جیسے کہ پاکستان کی بات کر لیں بینظیر کی حکومت آئی تھی تو اس ٹائم اس ملک پہ لانت برس رہی تھی بھلی وہ عورت اچھی ہو اس قوم کے لیے بھلی وہ عورت سپورٹنگ ہو ملک کے لیے اچھے اچھے کام کریں لیکن ہمیں اسلام کو بھلانا ہرگز نہیں ہے اور ہمیں اسلام کے مطابق ہی چلنا ہے تو اسلام میں جب ہمارے پیغمبر نے جو بھی فرمایا تھا ہم تو اس پہ ہی عمل کریں گے اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر ہم کر کے سچ سکتے ہیں بھلی اس میں ہمارا فائدہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اسلامی کوئی اس میں ہمارا نقصان ہے تو ہم وہ کام اوائیٹ کر دیں گے یا اوائیٹ کرنا چاہیے آج کل کے گھر برباد کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ عورت کی دخل اندازی اس میں ہوتی ہے مرد ذات کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ جان چھوڑا کر اپنے فیصلے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے رہتا ہے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے رہتا ہے یا اپنی ماں کے ہاتھ میں اگر اگر ایک گھر کا سب سے بڑا کوئی آدمی ذات ہو جیسے کہ کوئی دادا جی ہو گیا کوئی ابو جی ہو گیا اور وہ اچھی خاصی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں گھر کو سنبھالنے لائک ہو ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر کو نہیں سنبھال سکتے یا پھر ان میں ایگو زد بغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ذرا ذرا سی بات پہ اپنے بچوں کا پس میں لڑا دیتے ہیں تو وہ الگ ٹاپک ہے لیکن جہاں پہ ایک صحیح انسان ہو اور سمجھ ہو اسے کہ خاندان کیسے سلانا ہے تو یہاں پہ وہی والی بات آتی ہے کہ ایسے مرزات کو پھر چھوڑ گیا اگر کسی عورت کے ہاتھ میں خاندان کو سنبھالنے کا ذمہ دیں گے کہ میرے فیصلے تو ہمارے گھر کے فیصلے تو بھئی عورت کرتی ہیں ہماری بھابی ہماری گھر کی ہیٹ ہے یا پھر ہماری دادی جی کہ بنا ہم کوئی فیصلہ نہیں لیتے تو ایسے گھروں میں موستی لڑائی جھگڑے فساد وغیرہ رہا کریں گے اور ہمیشہ کیلئے یہ ختم ہی نہیں ہوں گے فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں مرزات موستی جو آج کل کے شہر ہوتے ہیں جو خاوند ہوتے ہیں تو وہ اس سپیورٹی کا ناجائز فائدہ مطلب اپنے حقوق سے بھی بڑھ کر زیادہ حق جمانا شروع جاتے ہیں وہ اپنی بیوی کے اوپر یا اپنی بہن کے اوپر یا اپنی ماہ کے اوپر کہ مطلب کئی آنا جانا ہو اور وہ ایک نومل سی بات ہو تو بھی اپنی سپیورٹی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے عورتوں پہ پابندیاں لگا لیتے ہیں یہاں مت جانا وہاں مت جانا یہ مت کرنا وہ مت کرنا زیادہ کی قید سی بنا دیتے ہیں وہ اپنے گھر کی عورتوں کے تو یہ بھی خلاف ہے اسلام کے کیونکہ اسلام میں اگر یہ کہا گیا ہے کہ سپیورٹی مت کے ہاتھ میں ہے تو مرزات کے اوپر کافی سارے حقوق ہے جو مرزات کو پورے کرنے ہوں گے ایسے کافی سارے کیسز بھی آتے ہیں کہ جہاں پہ سپیورٹی مت زیادہ کے ہاتھ میں ہو تو وہاں کی عورتیں ہی ناخوش ہوتی ہیں جبکہ وہ عورتیں اسلامی وائز بلکل صحیح کہہ رہی ہوتی ہیں ان کے نیت انمال آمال و بنیاد ان کی نیت بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی چاہ رہی ہیں جو اسلامی وائز ہو لیکن ان کے جو ہزبنڈز ہوتے ہیں جو فادرز ہوتے ہیں جو بھائی ہوتے ہیں اب وہ اسلام سے ناخبر ہے اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں رہا ہے مطلب نمازی نہیں ہے پانچ فقت کے یا پھر دین کا علم ہونے حاصل نہیں ہے اور وہ اپنی عورتوں پر کچھ اس طرح سے پابنجہ لگا لیتے ہیں جو ایون اسلام کے بھی خلاف ہو تو پھر ایسے بندوں کی ٹریٹمنٹ کرنے شاہیے ان کو سمجھانا شاہیے کہ بھئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ عورت کو باندی بنا لو قیدی بنا لو اپنے گھر میں پھر چاہے آپ کی ماں ہے بیوی ہے بہن ہے دادی ہے جو بھی اب آپ کا ایک عورضہ سے رشتہ ہے اور وہ آپ کے انڈر ہے تو پھر ان پر اس طرح کا حق نہ جتاؤ کہ وہ اپنی زندگی کو کوئی قید سی سمجھ لے کہ ہم تو کوئی قید میں رہ رہے ہیں تو اسی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ نے پھر عورتوں کے حقوق بھی رکھے ہیں مرد ذات کے اوپر لہٰذا گھر ہو گیا خاندان ہو گیا یا پھر قوم ہو گئی جتنے سارے فیصلے ہوتے ہیں مردوں میں سے بھی یہ بھی فرض ہے کہ مردوں میں سے ایک ایسا مرد چھل لو جو سب سے زیادہ حوشیار ہونہار اور عقل سمجھ بوجھ رکھتا ہو جس کو صحیح علق میں فرق کرنا بخوبی آتا ہو جو ایکسپیڈینسٹ ہو ایسا بھی نہیں کہ مطلب اگر مرد کی بات ہے تو بس آپ کوئی بھی مرد چھل لو کہ آج سے یہ ہمارا بڑا ہو گیا یہ ہمارے گھر کے فیصلے کرے گا ہمارے قوم کے فیصلے کرے گا اسی کہ آج کل سیاست دان لڑ رہے ہیں کسرے سے شہباز شریف بیسٹ ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور وہاں پہ جو وہ عورت ذات پی آ جاتی ہے ماریم نواز بھئی میں ملک کو سنبھالوں گی آپ کو توٹل اسلام کی خلاف جا رہی ہے تو ملک کو آپ سنبھالنا تو دور کی بات ہے تو اب ان مردوں میں سے بھئی کونسا مرد ہماری لئے لائک ہے جو ہمارے ملک کو سنبھال سکے میرے حزاب سے تو کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ایک قوم کو سنبھالنا میرے خیال سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جیسے کوئی ملک سنبھال سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ایسے بندے کو ہم بھی بور دے دیں گے بھئی لیکن ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں نا یہاں اس ملک میں عمران خان کی حکومت آئی اور گئی اور اس دوران لوگوں نے خودکشیاں کی مہنگائی کی وجہ سے یا پھر جو بھی سیاستی جو رولز اور ریگولیشنز ہیں جب وہ قائم ہوئے تو کافی لوگوں کو تکلیف پہنچیں بھلے ہی وہ اچھائی کے لیے کر رہے ہوں ملک کو ستھارنے کے لیے کر رہے ہوں لیکن جہاں پر غربت سے غریب کی موت ہو جاتی ہے ایسی حکومت کا فائدہ ہی کیا پھر جب نواز شریف کی حکومت یا پھر شہباز شریف کی حکومت آئی تقریباً جو کرپشن والی باتیں ہیں اس میں موسیلی وہی ڈسکس ہوتی ہے اب ایسے میں ملک مزید گھاٹے میں چلا گیا یا پھر کرزدار ہو گیا یا پھر مہنگائی اور زیادہ پڑ گئی جتنی زیادہ لوگوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی تھی اس سے کئی گناہ پڑ گئی اور آج بھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آج بھی لوگ سوشل میرائیوں کو گالیاں دے رہے ہیں تو ایسے مردی ہمیں نہیں چاہیے بھئی تو یہ بھی ہے اسلام میں ہر چیز کے لیے ایک حل موجود ہے کہ ایسے مرد کے ہاتھ میں سوپیروٹی دے دو جو آپ کو یقین ہو کہ ہاں یہ میرا ملک سنبھال لے گا یہ میرا خاندان سنبھال لے گا یہ میرا گھر سنبھال لے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بولیے گا اور کمنٹس میں لازمی کہیے گا کہ اگر کسی مرد کے ہاتھ میں ہمیں سوپیروٹی دینی ہے تو اس میں کوالٹیز کیا کیا ہونی چاہیے اپنا دیر سارا خیال لکھیں اللہ حافظ